قرآن پڑھنے کا ثواب تو معلوم ہے مگر سننے کا ثواب بتا دیں اور عمرے کا کتنا ثواب ہے یہ بھی بتا دیں دیکھو ثواب جو ہے قرآن پڑھنے کا زیادہ ہے سننے کا کم ہے لیکن ایک بڑی زبردست بات اللہ میں نے تیمی رحمہ اللہ نے کی ہے کہ ہمیں مختلف انواع کے ثواب چاہیے جیسے صدقے کا ثواب الگ ٹائپ کا ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کا ثواب الگ ٹائپ کا ہوتا ہے تو اسی طرح قرآن پڑھنے کا ثواب الگ ٹائپ کا ہے مختلف قسم کے ثواب ہمیں چاہیے جیسے آپ کہیں جواب کرتے ہیں نا آپ کو کمپنی مختلف قسم کے بینیفٹس دیتی ہے سہولتیں دیتی ہیں تو آپ کو ساری قسم کی سہولتیں چاہیے ہوتی ہیں تو ثواب بھی جنت میں مختلف نوعیتوں کے ہوں گے یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا تھا آپ خود صحابی کو بٹھا کے بعض افعال قرآن سنتے بھی تھے عبداللہ بن مسعود کی مشہور حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھو تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر تو نازل ہوا ہے تو آپ مجھ سے سن رہے ہیں فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کسی اور سے سنوں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اطلاعہ شروع کی فرماتے ہیں کہ جب اس آیت تک پہنچے نا تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہرے ہیں بعض دفعہ پڑھنے میں وہ انسان کی دماغ نہیں لگتا جو سننے میں لگ رہا ہوتا ہے تو اس لئے قرآن پڑھیں بھی سنیں بھی دونوں چیزیں چیک ہیں